مکھ تھے جو اتینت بھینکر پرتیت ہوتے تھے کالکار مکھ اپنے سنگ وشال سینہ لے کر انہیں مارنے دوڑا جیسے ہی ہنومان جی نے اسے دیکھا وہ ترنت اگنی کے سمان بھاک اٹھے اور پل بھر میں اس کی سمست سینہ کا انتھ کر دیا ہنومان جی نے ترنت راکشش کا کنٹ پکڑا اسے اتیویک سے آکاش میں لے گئے اور اس کا انتھ کر دیا وہیں ایک آدش ہنومان جی کی اپاسنا سے بھرمہ، وشنوں اور مہیش تینوں کی کرپا بھی پرابت ہوتی ہے ان کے ویبین مکھوں کا ورنن کچھ اس پرکار ہے کپی مکھ ہنومان جی کا سبحاوک وانر روپ ہے جو شتروں پر ویجے پانے والا روپ ہے سومی مانو مکھ یہ ہے مانو روپ کی وششتاؤں کو درشاتا ہے رودر مکھ پربو شیف جی کے آشیرواد اس روپ میں سمائے ہیں اگنی مکھ ویادیوں کے اگنی میں بھسم ہونے پر وے دوبارہ کشت نہیں دیتی ناغ مکھ یہ روپ ساپ اور رینگنے والے جیووں کا بھے سماپ کرتا ہے گج مکھ اس مکھ کی وششتہ ہے ایسا وشال مستق جو سمست گیان کو جانتا ہو ہیگری مکھ اس روپ سے شب اور منگل کاریوں کا ادھر ہوتا ہے گرود مکھ یہ سنکٹ سے چھڑانے والا روپ ہے نرسنگ مکھ یہ روپ اپاسک کو بھے چنتا اور سمست مانسک پریشانیوں سے مکت کرتا ہے بھہرو مکھ بھگوان شنکر کے دوسرے روپ کو بھہرو سمجھا جاتا ہے جو سمست نکاراتمک اُرزا کا انت کر دیتا ہے وراہ مکھ ویادیوں میں ڈوب جانے پر بھی جو باہر نکال دے اسے وراہ مکھ کہتے ہیں آرہ دھرکر ویرات روپ ہی تھرکر ویرات روپ بنت فان جب چلے لنکا تہاڑتے ہوئے ہنمان جب چلے آہے لنکا تہاڑتے ہوئے ہنمان جب چلے بیروں کے بھی شیروں مانی بلوان جب چلے انمان جب چلے ماتا کو کھوجنے چلے جب انجنی کمار سب بانروں کے دل میں مچھی جائے جائے کار اور ماری چھلانگ اور سمندر کو ہوئے پار اکاش ڈول اٹھا آہے ل ڈول اٹھا اور ہل گیا سنسار دکرال کا دا ہوتھ میں وہ تان جب چلے فکرال کا دا ہاتھ میں وہ تان جب چلے بلوان جب چلے بیروں کے بھی شرومنی بلوان جب چلے انمان جب چلے بیروں کے بھی شرومنی بلوان جب چلے انمان جب چلے لنکا میں پہنچ کر کے دیئے وات کا اجھاڑ اکچھے کمار کو دیئے گھرتی پہ وہ پچھاڑ آیا جو سامنے دیئے ککڑی کے جیسے پھار دشمن کے گھر میں اپنا ایک کشمن کے گھر میں اپنا جھنڈا دیئے وہ گار کرتے ہوئے پھر یدھ وہ غمسان جب چلے حلوان جب چلے کرتے ہوئے پھر یدھ وہ غمسان جب چلے حلوان جب چلے ملوں کے بھی شیروں منی پلوان جب چلے اینوں کے بھی شیروں منی پلوان جب چلے اینوں پلوان جب چلے یہ حال دیکھ بھاگے سبھی جان چھوڑ کر راون کو بتانے لگے وہ ہاتھ جھوڑ کر ایک کپی نے رکھ دیئے بھگیا کے سارے بیڑ توڑ کر مارا ہے جمبو مالی کو اجیب مارا ہے جمبو مالی کو کردن مروڑ کر لنکا کا مٹانے کو وہ نشان جب چلے لنکا کا مٹانے کو وہ نشان جب چلے بلوان جب چلے سیروں کے بھی شیروں مڑی بلوان جب چلے بلوان جب چلے سری رام کے بھگت نے وہاں ایسا کیا کمال لنکا کو پھوک ڈالے ماں انجنی کے لال آنکھیں ملائے پجرنگی سے شرما کس کی ہے مزال دشمن کو چبا ڈالے ارہ تشمن کو چلا ڈالے وہ بن کے مہاکال لنکا کو بنا کر کے وہ شمشان جب چلے بلوان جب چلے سیروں کے بھی شرومنی بلوان جب چلے لنکا چہاڑ چے ہوئے حنومان جب چلے بلوان جب چلے بیروں کے بھی شرومنی بلوان جب چلے بلوان جب چلے زور درتالیاں ہو جائیں زور درتالیاں بلوان جب چلے بلوان جب چلے ایک ایسی دیوی درشن اب آپ کرنے گے بڑا ہی دیوی درشن ساگر مہارا جب سے کیسے پرارتھنا کر رہے ہیں آرہ تشری ہنومان جب چلے دیکھے گا بڑا ہی انپم بڑا ہی دیوی شروع موسیقی موسیقی